یہ جو ڈیمانڈ ہے فل بینچ کی یہ کبھی دنیا میں ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں کبھی نہیں ہوئی ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کب ہوا ہے کئی دنیا میں اور یہ سارے کے سامنے ایک تقسیم آئی ہوئی ہے سپریم گورٹ کی ساروں کو پتا ہے کون جا جدر ہیں کون ادھر ہیں یہ بھی پڑی میں پاکستانی ہمیں بات کر رہا ہوں پارٹی کا ہیڈ نہیں میرے لیے کتنی تشویشناک چیز ہے کہ میری جوڈیشری کو سپلٹ کیا ہوا ہے اور کروایا گیا اور نمک پھینکا جا رہا ہے اس کے اوپر تاکہ وہ کہیں وہ یونیفائی نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے میں ایز سٹیزن او پاکستان سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہمیں انصاف ہی نہیں مل رہا ہمیں الیکشن نہیں مل رہا ایک ایٹیچوڈ ہے آپ بارنیمٹ میں تقریریں کرو غصے میں آؤ ہوں سب کچھ کرو اور عدالت کے سامنے میلوٹ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں جب انہوں نے کہہ دیا اس بینچ نے کہہ دیا کہ اب ہم آپ کی درخواست نہیں سنتے کوئی گورنمنٹ کی درخواست تھی اس کے بعد آپ آئے ہیں اس مذاکرات کے اندر مجھے سیونٹی سیون کے مذاکرات یاد آتے ہیں بھلکالی بھٹو کوسر نیازی اور اس کے ساتھ حفیظ پیرزادہ مفتی محمود اور اس کے ساتھ ایک اور تھے اپنا پروفیسر غفور اور نزا پزار نسول اللہ مذاکرات بھٹو ڈیلئے کر رہا تھا مسائل تھے تقریریں کرتا تھا ایک سپوائلر ریزر سے بھی تھا اور اس کا نام تھا اسکر خان اس نے ایک لیٹر لکھا تھا زیاء الحق کو کہ بھٹو پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے اور تم ٹیک آور کر لوں پانچ جولائی کی شام کو کوسر نیازی بھی کہتے ہیں وزیز پیرزادہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے تھے تو چھے جولائی آ گیا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بدنیتی موجود ہے کہ کوئی شاید اس طرح کا تعلی آزمہ آ جائے دیکھیں جی ملٹری ٹیک آور یعنی مارشل لاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو ابتباع کرنا ہے تو یہ کر دیں یعنی یہ اگر آپ کریں گے میرے تو خیال میں کہ پاکستان کی سالمیت یعنی آپ کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے آپ مارشل لگا دیں ملک ویسے بڑا گھر کو جائے گا ملک اور مجھے تو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ ہماری فوج تباہ ہو جائے گی کیونکہ فوج یہ ایک انسٹیوشن ہے جس کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں تو ہمارے پاس بڑے امن ہوتا نا ہمارا ایک ساتھ ایک ایسا ہمسایہ نہ ہوتا جس کے بڑے خوفناک ازائم ہیں جس کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے جن کی جو ہندوفتہ کی آئیڈیالوجی ہے اور جو آئیر آئیس ایس کی آئیڈیالوجی ہے وہ تو ہی پاکستان کے خلاف وہ تو کوئی ایک ہوسٹائل ریلیشنشپ رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے جو کشمیر سے کیا ہے جو کشمیروں کی سٹیٹھوڈ لے لی ہے انہوں نے تو کوئی انڈیکیشن ہی نہیں دی میں نے پوری کوشش کی میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو میں نے تھوڑی دیر کے بعد ریلائز کیا ہے یہ تو ایک میرا آئیڈیالوجی کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں ان کی تو آئیڈیالوجی ہی ہمارے اگنسٹ ہے تو اس سے ہوتے اگر وہ آئیڈیالوجی ساتھ والے ہمسائے میں اور ہماری فوج کمزور ہو جائے یا جو ہوگی اگر آپ نے مارشنل لگایا تو لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی آگئی فاصلے بڑھ چکے ہیں لوگوں کے اور ان میں جو کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے کہ ان لوگوں کو اوپر لاکہ بٹھا دیا جو یہی فوج کی ایجنسیز کہہ رہی تھے کہ سب سے بڑے چور ہیں یہی ساری آئیڈیالوجی یہ ساری جنرل مشرف کے دور سے ان کو بتایا جا رہا تھا ہمیں ہمیں بتایا جا رہا تھا تو ان کو اوپر لاکہ بٹھا دینا تو یہ کیا کہہ گے جی عمران خان کی وجہ سے وہ پبلک کے اندر ریزینٹ پنٹ ہے یا سوشل میڈیا میں بھئی لوگ بے فکوف ہیں آپ ہی نے ان کو تیار کیا کہ چورہ اور اوپر ان کو مسلط کر دیا تو ایک بڑا ڈیمیج ہویا ہے ایمیج کو